عزباللہ امن الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ ہندوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ایک اصابی مرض شمار ہوتی ہے اس مرض کا شکار مرد عورت دونوں ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تار اس کا شکار عورتیں ہوتی ہیں ہر عمر کی عورت اس کا شکار ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تار نوجوان لڑکیاں اس کا شکار ہوتی ہیں وجوہات اس مرض کا باعث محضہ کی نفسیاتی الجنے ہو سکتی ہیں غم فکر پریشانی خوف سے ہسٹریائی کی حالت پیدا ہو سکتی ہے جذباتی حجان ناکامی بڑی وجوہات ہو سکتی ہے عورتوں میں حیض کی بقادری یا کوئی خاص زنانہ مرض جس کا تعلق علات تولید سے ہو یہ حالت پیدا کر سکتی ہے ہسٹریائی یا باعث مروسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو والدین کی طرف سے وراست میں ملتے ہیں لڑکیوں میں مشکت زنی اور لڑکیوں میں انگاشت زنی سے یہ مرض پیدا ہو سکتی ہے روانی لٹریچر پڑھنے اور اریان فلمہ دیکھنے سے یہ مرض ہو سکتا ہے خواش نفسانی کو مسلسل دبانے سے ہسٹریائی ہو سکتی ہے ایسی خواتین جن کے خاون جنسی طور پر کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور مباشر کے ذریعے عورت کو مطمئن نہیں کر سکتے ایسی عورتوں کو ہسٹریائی ہو سکتی ہے وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ آرام طلبی کی زندگی گزارتی ہیں اور اسبی مزاج کی حامل ہوتی ہیں ہسٹریائی کا شکار ہو جاتی ہیں شدید دماغی محنت یا دماغی دباؤ سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے زہز یہ مرض پیدا کر سکتے ہیں ہسٹریائی حضم کی خرابی بدحضمی یا قبض بغیرہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے خفیف ہسٹریائی اور شدید ہسٹریائی خفیف ہسٹریائی کی علامات مریضہ محسوس کرتی ہے خفیف ہسٹریائی کی علامات مریضہ مخصوص کرتی ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک گولہ اٹھ کر اوپر جا رہا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ گلے میں جا کر اٹھ گیا ہے مریضہ گولے کو نکالنے کی بار بار کوشش کرتی ہے مریضہ کا دم گتا ہے ساس کی تنگی محسوس ہوتی ہے مریضہ جسمانی طور پر تھکن محسوس کرتی ہے سردرد ہوتا ہے پیٹ میں لفق ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے بکار آتے ہیں مریضہ کے دل کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے درکن زیادہ ہوتی ہے پشاب کی حاجت بڑھ جاتی ہے بار بار پشاب آتا ہے مزاجی طور پر مریضہ اداس رہتی ہیں اور سردہ رہتی ہیں شدید اسٹرائی کی علامات اس قفیت میں مریضہ اچانک چیخ ماتی ہے اس کی قفیت میں مریضہ اچانک چیخ ماتی ہے مریضہ پر جسمانی سماجی حالت ہوتی ہے کبھی روتی ہے کبھی ڈرتی ہے پیٹ سے گبار اٹھتا ہے مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے مریضہ کے ہاتھ باؤں میں تشنجی حالت پیدا ہو جاتی ہے مریضہ اپنی سینہ پیٹی ہے سر کو اکبی جانب جھکاتی ہے مریضہ کے چہرے کو دیکھیں مریضہ کو دیکھیں تو اس کے نتنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں مریضہ کے ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں لیکن ذرا سی دیر کے بعد گرم ہو جاتے ہیں دورے کا زور جیسے ہی کم ہوتا ہے مریضہ کا سانس پھول جاتا ہے اس دورے کا دورانیاں چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹے تک ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دورہ ہو جاتا ہے شدید اسٹریائی مریضہ کی حالت تشریف ناک ہو سکتی ہے بعض اوقات اسٹریائی کی علامت سے مرگی کا شبہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مرگی پر اسٹریائی کا شبہ ہوتا ہے لہذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس مقصد کے لیے ہم دونوں کا موازنہ پیش کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ